اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے آج ہم بڑے امپورٹن ٹاپک میں بات کریں گے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیا کھائیں کیا نہ کھائیں وہ کون کون سی خوراک ہے فوڈ ہے یا ڈائیٹس ہیں جو کڈنیز کے لیے اچھی نہیں ہے what are the top 5 یا 10 فوڈس which are not good for کڈنیز which are damaging for کڈنیز تو کڈنی ڈیزیز جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے اس کی most common reason تو ڈائیبیٹیز ہے ڈائیبیٹی کڈنی ڈیزیز تو دس ویڈیو is for people who have chronic ڈیزیز گردوں کی دائم بھی بماری یا شگر کی وجہ سے ان کو chronic ڈیزیز ہے جسے ڈائیبیٹی نیفروپیتی ہے ڈائیبیٹی کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں تو اگر top 10 فوڈس کی بات کریں تو سب سے پہلے تو آجاتا ہے number one processed meats جو ہیں اب یہ جو processed meats ہیں نا ان کا پاکستان میں تو اب trend آنا شروع ہو گیا باہر تو بڑا commonly ملتے ہیں امریکہ انگلینڈ بغیرہ میں تو اس کا salt content بہت زیادہ اس میں نمک بہت زیادہ ہوتا اور نمک آپ کے گردوں کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ blood pressure بڑھا سکتا ہے جب blood pressure بڑھائے گا تو پھر آپ کو kidney ڈیز کی progression زیادہ کرے گا تو آپ نے جو processed meats ہیں نا گوشت ایسے ہیں جن کو process کر کے بہت زیادہ dry کر کے ان کے اندر salt chemical preservatives ڈالے گی ہوتے ہیں ان کو wide کرنے number two پہ food آتی ہے dark sodas dark colored soda جس میں کوکا کولا اور پیپسی کولا جیسی drinks آ جاتی ہیں ان کا issue یہ کہ ان کے اندر phosphorus content بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ sugarی ہوتی ہیں فروکٹوز ہوتا ہے تو یہ جو sugar ہے اور phosphorus ہے یہ دونوں kidneys کے لیے اچھے نہیں ہیں آپ کی diabetes کا control خراب ہو سکتا ہے آپ کو metabolic syndrome ہو سکتا ہے زیادہ phosphorus سے آپ کو ck related mineral bone disorder ہو سکتا ہے آپ کی bones weak ہو سکتی ہیں اب آجیں تیسرے number پہ تیسرے number پہ ہے high potassium containing fruits کافی زیادہ پھال ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں ck ڈی کے patient جیسے مروض ہے سیپ ہے گریپس ہیں بیریز ہیں لیکن کچھ fruits ہوتے ہیں جس میں typically bananas آ جاتے ہیں ایوکارڈوز آ جاتے ہیں اورنجیز آ جاتے ہیں مالٹے مسمی یہ سارے citrus fruits they are very rich in potassium اب ck ڈی میں جیسے جیسے آپ کی stage progress کرتی ہے potassium body سے نہیں نکلتا تو hypercleemia یعنی potassium زیادہ ہونے کا chance ہوتا ہے تو ساتھ اگر آپ یہ fruit کھائیں اور دوسری طرف آپ کے kidney اچھا کام نہیں کریں تو زیادہ potassium سے complications ہو سکتی ہیں تو this was number three food جو آپ نے wide کرنی ہے especially if you have high potassium number 4 پہ آ جاتا ہے dry fruits جو dried fruits ہوتے ہیں ان کا بھی sodium content بہت زیادہ ہو سکتا ہے potassium content بہت زیادہ ہو سکتا ہے شگری بھی ہو سکتے ہیں جیسے خجور ہیں تو اس کو بھی آپ نے wide کرنا ہے especially اگر آپ کا potassium زیادہ ہے phosphorus زیادہ ہے تو یہ آپ زیادہ نہیں لے سکتے ہیں تھوڑی سی quantity میں لے سکتے ہیں number 5 پہ آ جاتی ہیں جو beans ہیں یا lentils ہیں ڈالیں ہیں چنیں ہیں beans ہیں لوبیا بغیرہ ہیں اب ان کا issue یہ آتا ہے کہ ان میں phosphorus content بہت زیادہ ہوتا ہے ویسے تو protein containing diet ہے protein بھی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن because of the high phosphorus content اور یہ اگر ڈبے والے آپ لیں جو boxed ہوں تو ان میں پھر sodium بھی زیادہ ہو سکتا ہے تو you should mostly avoid یا کم quantity میں لیں تاکہ اگر آپ کا specially اگر آپ کا phosphorus زیادہ ہے تو وہ پھر اور زیادہ نہ ہو جائے number 6 پہ آ جاتی ہیں fast foods جو instant foods ہوتی ہیں یا packet میں food ہوتی ہیں اب لاتے ہیں ایک frozen pizza لاتے ہیں اسے بنا لیتے ہیں یا fast food جا کے برگر کھا لیتے ہیں ان میں کیا issue ہے ان کا وہ issue ہے جو processed meat کا تھا ان کا salt content نمک بہت زیادہ ہے نمک blood pressure بڑھاتا ہے اسے آپ کے گردوں کی بیماری خراب ہوتی ہے number 7 پہ آ جاتے ہیں fruit juices اب regular fruit کھائیں جیسے آپ نے for example ایک orange کھایا تو تھوڑا سا potassium ہوگا لیکن اگر آپ دس oranges کا ایک orange juice بناتے ہیں تو اس میں دس جو maltوں کا جو ہے نا وہ content آ جاتا ہے potassium آ جائے گا تو fruit juice especially orange juice کوئی بنینا کا milkshake ان کے potassium content زیادہ ہونے سے یا کوئی بھی juice آپ کو بڑا carefully لینا چاہیے کیونکہ even if a fruit with low potassium content لیکن آپ نے دس بارہ استعمال کی ہیں وہ ایک glass بنانے کے لئے پھر آپ اس کو پی گئے ہیں تو it will give you a very high content of potassium آٹھوے نمبر پہ آ جاتی ہے spinach جو پالک ہے یا green leafy vegetables ہیں ان کے ساتھ دو issues ہیں ایک اس کا oxalic acid content زیادہ ہوتا ہے تو oxalate سے stone بن سکتی ہے دوسرا ان کا potassium content زیادہ ہے گین اگر آپ کو high potassium ہیں تو پھر یہ آپ کو پھر hyperkalemia کر سکتی ہے ninth پہ آ جاتے ہیں جو snack foods ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ نے fries لے لیے یا chips لے لیے یا pretzel لے لیے اس طرح کی جو foods ہیں نا یہ بڑی empty calories ہوتی ہیں they are not healthy anyway but they are again rich in sodium salt, numk, numkiyat اس کی وجہ سے blood pressure بڑھ سکتا ہے number 10 پہ potatoes اور sweet potatoes جو آلو ہے شکرگندی ہے اس طرح کی جیزیں ان کا بھی issue وہی ہے کہ ایک تو sugarی بڑے ہوتے ہیں carbo hydrate ہوتا ہے sugar بڑھ سکتا ہے ڈائیبیٹکس میں دوسرے ان کا potassium content زیادہ ہے اس کو کم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں leaching کہ اب ان کا potassium نکالیں یا اسے پانی میں بھگوکے رکھیں یا پانی میں boil کر لیں اس کے pieces کر کے تو اس سے 50-60% potassium نکل جاتا ہے تو اس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں تو these were the top 10 foods یا food item جو آپ کو avoid کرنے چاہیے if you have a chronic kidney disease اور especially آپ کا blood pressure بھی ہے فاسفورس یا potassium بھی زیادہ ہے تو ان کو پھر آپ کو carefully لینا چاہیے اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لینا چاہیے شکریہ شکریہ شکریہ